بھومی کو کرک کیا گیا ہے فرٹیلائزر سکیم اس میں اشوک گیلوڈ جی کے برادر نے بھائی نے سبسیڈائز فرٹیلائزر کو ایکسپورٹ کیا یہ نینے طریقے ہیں نینے آیام کے بھرشتہ چار ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی طریقے سے پیپر لیکس میں آر ای ای ٹی ریٹ کا پیپر لیک یہ جگ جاہر ہے اور لگ بگ ہر سال تین پیپر لیک ایوریج آن ایوریج تین پیپر لیک راجستان نے پچھلے پانچ ورشوں میں وٹنس کیا ہے گریبوں کی بات کریں تو دلیتوں پر ہمارے انسوچی جاتی بھائیوں پر اور انسوچی جن جاتی بھائیوں پر آٹھ ہزار cases register ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر اسحشنوطہ سیوڈو سیکلرزم کے نام پر کچھ لوگوں کے پوجہ ستھان پر بلڈوزر چلانا اور کچھ لوگوں کو سر تن سے جدہ ہونے کے لیے نیارے اور ریلی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھاوا دینا یہ بھی ہم لوگوں نے راجستان کی دلتی پر دیکھا ہے جو راجستان شاند پر یہ راجستان جانا جاتا تھا جو راجستان صدباؤں کے لیے جانا جاتا تھا آج وہاں ایسی آوازیں اوٹ رہی ہیں میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کوشش کی راستی بھارت کی سرکار کے دوارا کہ راجستان کو جتنا سمبھ ہو سکے اتنا ہم اس کو مکھے دھارا میں شامل کریں اور اس لیے چاہے وہ محلاؤں کو سممان دینے کے لیے عزت گھر کا سوال ہو یعنی سوچالے بنانے کا سوال ہو چاہے اجولہ یوجنہ ہو چاہے ناری سکتی وندن ودھےک ہو اور چاہے اجولہ یوجنہ ہو یہ سبھی محلاؤں کو طاقت دینے کا کام کر رہی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس میں آگے اپنے آپ کو بڑھایا ہے اسی طریقے سے اگر کسانوں کی بات کریں پردان منطری فصل بیمہ یوجنہ پردان منطری کسان سممان ندھی نیم کوٹے ڈیوریا سوائل ہیلتھ کارڈ ایسٹ راپ مور کراپ یہ ساری یوجنہوں کے تحت کسانوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور اگر ہم یواؤں کی بات کریں تو ہم یہ گھورو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سات مہینوں میں چھے لاکھ سرکاری نوکری بھارت سرکار نے ان کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر دی ہے یہ بھی ہم کو جہان میں رکھتا چاہیے اگر میں گریبی کی بات کروں تو پردان منطری گریب کلیان ان یوجنہ ایٹی کروڑ پیپل آر گیٹنگ فائیو کلو رائس اور فائیو کلو ویٹ اور وان کلو پلس اور آج بھارت کی گریبی میں نہیں کہہ رہا ہوں انٹرناشنل مانٹری فنڈ کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھارت کی گریبی بی پی ایل سے بلو پاورٹی لائن سے اوپر اٹھنے والوں کی سنخیہ ساڑھے تیرہ کروڑ ہے اور آئی ایم ایف ہی کہتا ہے اتی گریبی بھارت میں now it is less than one percent تو پلان منطری گریب کلیان انیوجنا کا بہت بڑا اس میں یوگدان ہے اور اسی اسٹی ایمینمنٹ ایکٹ کو لا کر کے ہمارے انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی بھائیوں کو بھی مکی دھارہ میں لانے کا پریاس کیا ہے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی کے ٹائم میں پچھلے پانچ سالوں میں گیلود سرکار نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ کیے گئے کارے تھے ان کو رکاوٹے تو پہنچانے کا پریاس کیا ہی لیکن ان سب کے باوجود آج بھارت بڑھ کر کے آگے آیا ہے اور راجستان کو بھی بھارت سرکار نے بھرپور مدد دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اور جب میں اس پر بتانا چاہتا ہوں تو آپ کو بتاؤں گا کہ صرف راجستان میں 44,000 کرو روپیز have been spent on بھارت مالا پروڈیکٹ and 2400 کلومیٹر کے روڈ کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے last five years میں پردان منتری گرامین سڑک یوڈنا میں 11,000 کلومیٹر روڈ بنائی گئی اسی طریقے سے پردان منتری جی نے ادھگاٹن کیا دلی دوسا لال سوٹ سیکشن کا جو دلی ممبئی ایکسپریس وے کا پارٹ ہے اور اس میں 12,000 کرو روپے خرچ ہوئے یعنی انفرسٹرکچر کے لیے جو بھارت سرکار کر سکتی ہے اس کو کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اسی طریقے سے ریلوے میں 14 ٹائمز بجٹ راجستان کا بڑھ گیا ہے اور اسی طریقے سے 75% of the ریلوے روٹس in راجستان is now electrified تو جو بھارت سرکار کے طرف سے ہو سکتا تھا وہ پورا کرنے کا پریاس ہوا ہے وندے بھارت ایکسپریس ڈیلی اجمیر ادھے پور جائپور جوڑپور سابر مطی یہ سارے وندے بھارت ایکسپریس جائپور اور راجستان کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کوٹا میں سکس تھاؤزن کرو روپیز کا گرین ایئر ایئر پورٹ بننے کی تیاری ہے اور اس کا سانکشن ہو گیا ہے بیکا نیر جیسل میر اور کشنگر ایئر کوٹس کو آپریشنل کر دیا گیا ہے اور جائپور اجمیر کوٹا اور ادھے پور یہ سمارٹ سٹی کے روپ میں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے نائن تھاؤزن کرو ہے وہ پنچائتی راج انسٹیٹوشن کو آگے بڑھانے کیا گیا ہے ایک بات میں اور بھولنا چاہوں گا کیونکہ بطور تدھان منطری جی کے آشرباد سے جب سواسط منطری رہا اور اس کے بعد میرے سواسط منطریوں نے راجستان کو پچھلے نو سالوں میں 23 medical colleges دیئے ہیں جس میں سے 11 medical colleges are operational work commissioned ہو گئے ہیں یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ہر ایک درشتی سے infrastructure میں جو وہ اس لیے تاکہ جنتہ کو سیدھے لاب پہنچ سکے اور جب میں جنتہ کو سیدھے لاب پہنچ انے کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پردان منطری آواز یوجنہ میں جہاں ہم لوگوں نے more than 14 lakh آواز کے لئے گھر سانکشن کیے اس میں تو اس لیے اور اسی طریقے سے جل جیون مشن میں جس میں ہمارے منطری گزندر جی یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کو خوبی بتائیں کہ 20,000 کروڑ روپے کا گھوٹالا کیسے کیا یہ جل جیون مشن رائستان میں جیب بھروں مشن بن گیا یہ بھی آپ کو یاد رکھتا چاہیے اس لیے اس بھرشتہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور بھرشت میں آپ کو یہ ساری باتیں ملے گی لیکن ہمارا مینیفیسٹو تین باتوں پر کیندرت ہے سب سے پہلے کی development اور وکاس کا جو مول principle ہے وہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات سب کا پریاؤ سب کو ایک درشتی سے دیکھنا اور ان کا وکاس کرنا اور دوسرا ہے گاؤں گریب ونچت پیڑت سوشت انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی میلہ یوہ کسان ان کو سلشکتی کرنا ایمپاورمنٹ کرنا یہ دو باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے اور تیسرا ہے انفرسٹ پر جوڑ دینا یہ تینوں باتوں کو لے کر کے ہمارا مینیفیسٹو آیا ہے میں مینیفیسٹو کے کچھ باتوں کے طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو گیہوں کی کھیٹی وہ گیہوں کی اوپج کو پرتی کونٹل دو ہزار سات سو روپے میں خریدی کی جائے گی اور یہ ایمیس پی کے اوپر بونس دیا جائے گا 2700 روپیز پر کونٹل کسانوں کو یہ ہم دھیان میں رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک کمپنسیشن پالیسی بنے گی جس میں جن کسانوں کا بھومی کو کرک کی گئی ہے ان کو ہم کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کیسے مکھے دھارہ میں لاسکتے ہیں اس کا کام ہوگا انیس ہزار چار سو کسان ہیں جس کی بھومی کرک ہوئی ہے مہلاوں کے لئے جو مول بات ہے وہ سرکشا کے درشتی سے ہر ایک ظلہ میں مہلا تھانا کھولا جائے گا اسی طریقے سے ہر تھانے میں مہلا ڈیس کھولا جائے اور اور ہر سٹی میں انٹی رومیو سکوٹ بنائے جائے اور اسی طریقے سے مہلاوں کے سشکتی کرن کے لئے ان کو مکھی دھارہ ملانے کے لیے لادو پروچسہن یوجنا کو پرارم کریں جس میں ہماری سرکار دو لاکھ سیونگز بانڈ ہر گرل چائل جو پیدا ہوگی اس کے سرکشت کرتے ہوئے اس کا جیون آگے بڑھے اس بات کا پریاس ہوگا اس کو ہم نے اور بھی دیٹیل میں ورک آؤٹ کیا ہے جب وہ چھتی کلاس میں پہنچے گی تو اس کو سال کا چھ سوڈہ آزار روپے ڈیپاؤزٹ ہوگا اور جب وہ پروفیشنل ڈگری اور ویویس ویویس کارے کے رشتی سے پڑھائی کرے گی تو ففٹی تھاؤزن اس کو دیا جائے گا اور اکیس سال کی عمر ہونے پر ایک لاکھ روپے اس کے ایک ایک آنٹ میں بچیوں کا سشکتی کرنے کا اور ان کو پڑھانے کا کارکم لیا جائے گا فری سکوٹی سکیم میں جو مریٹوریس گرل چائلڈ ہیں ان کو ٹویلت پاس ہونے کے بعد سکوٹی دی جائے گی اس کی ویوستہ کی جائے گی یہ ساری یوجنہ ہیں مہیناؤں کو سشکتی کرنے کا اور ان کو مکہ نے آتی ہے جو جو پرابلم ساتھی ہیں اس کو ڈیٹیل میں سمجھ کر کے اس کو ورک اوٹ کرنے کا پیاس کیا ہے اسی طریقے سے لگ پتی دیدی یوجنہ بنی ہے جس میں ہم لگ بک چھے لاکھ رورل ومن کو ٹریننگ دیں گے اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو فائننشل سپورٹ دیں گے تاکہ وہ اپنے جیون میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور اس ٹریننگ کے ساتھ وہ آگے بل سکے اسی طریقے سے اجولہ کی جو دھارک ہیں ان کو ہم 450 روپیز کا سر پر سلنڈر پر سب سیڈی دیں یعنی گھروں میں رہت مہلاؤں کے رہت مہلاؤں کے وقاس کے رہت یہ ساری چیزوں کو جوڑنے کا پریاس ہوا ہے اور ماترو اندن یوجنا کے تحت جہاں ان کو پر انسٹیٹوشنل ڈیلیوری پر ان کے دیکھرے کے لیے 5000 روپیز دیا جاتا تھا اس کو انکریز کر کے 1000 روپیز ان کو دیا جائے سٹونٹس ہیں جو سکول گوئنگ سٹونٹس ہیں اور وہ اکنومیکلی ویکر سیکشن سے ہیں ان کو 1200 روپی دی بی ٹی ڈائریک بینیفٹ ٹرانسورٹ کے تحت ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ بچے اپنے پستک پستکہ خرید سکے یونی فارم خرید سکے ان کو سپورٹ ہو سکے وہ سکول میں جا کر پڑھ سکے ایک بہت مہدوپون گوش نام کرتے ہیں کہ ہماری سرکار آتی ہے تو ہم سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم سائی ٹی بیٹھائیں گے اور جو لوگ پیپر لیک میں اور سکیمز میں فرٹلائزر سکیمز سے لے کے مدے میل کے سکیم میں مائننگ میں پی ایم حواظ جوزنہ میں جل لوگوں نے گھوٹالا کیا ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور یہ سنشت کیا جائے گا دوشیوں کو دنڈت کیا جائے یہ ہماری سرکار سنشت کرے گی ٹورزم کے درشتی سے ہمیں کورپس فنڈ دو ہزار کروڑ روپے کا بنائیں گے اور اس میں ہم ٹورزم کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے رائٹ فرم ٹوریس فیسلٹی سے لے کر ٹورزم سے جڑے ہوئے لوگوں کی سکل ٹریننگ سے لے کر ٹورزم کے سکوپ کو بڑھاتے ہوئے ہماری انپلائیمنٹ پانچ لاکھ یوت کو مل سکے تھرور ٹورزم اس بات کو بھی ہم پریاس کریں اور اسی کے ساتھ ایمز کی طرز انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی اور راجستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ ہر ڈیویجن میں کھولا جائے گا اور اس کے ساتھ ہم دھائی لاکھ گورنمنٹ جاب یوت کے لیے اس سٹیٹ میں پانچ سال میں مہیا کرائیں گورنمنٹ جاب کریں گے یہ بات بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جہاں تک گریب کلیان کا سوال ہے اگلے پانچ سال تک پردان منطری گریب کلیان انیوج جاری رہے گی اور اسی کے ساتھ بھاماشا ہیلس انفرسٹرکچر مشن کے تحت 40,000 کرو روپیز ہم اگلے پانچ سال میں انفرسٹرکچر پر خرچ کرنے والے ہیں یہاں کے ہیلس سسٹم کا ہارڈ ویر ٹھیک ہو اس کے لئے خرچ کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈاکٹرز اور پیرہ میڈکس کو 15,000 ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ اور 20,000 پیرہ میڈکس کی اپوائنٹمنٹ اس کی بھی بیوستہ کریں گے اس کے ساتھ جیسا ٹوریزم کا سکوپ ہے اس کے لئے کلچر اور ٹوریزم کو ہم بڑھاوا دینے کے لئے ہم ریجنل ہیریٹیج سینٹرز اس کو ہم ڈبلپ کریں گے اور اس میں 800 کرو روپیز will be spent اور اس میں ہم لوکل کلچر لوکل فوک ڈانس فوک سانگ لوکل لٹریچر لوکل کزین لوکل ڈریسز یہاں سے لے کر ان کے کلچر میں جو جو مہتوپن چیزیں ہیں اس کو دنیا کے سامنے لانے کا پریاس ہوگا اور اس کے لئے 800 کرو روپیز خرچ ہوگا اور یہ شیخہ واتی میں دندھار میں برج میں حروتی میں میوار ماروار اجمیر بیکانر ان سب جگہ یہاں کے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لئے یہ پریاس ہوگا اسی کے ساتھ ہم مانگر دھام کو اس کو ہم ڈیولپ کریں گے اور مانگر دھام کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دیسٹینیشن کے روپ میں جو یہ ایک سمبل بنے گا کہ ہمارے آدی باسی بھائیوں نے اس دیش کے لئے اپنی قربانی کیسے دی ہے اس کو بھی ہم بہت اچھے سوکو بھی ڈپکٹ کریں گے اور ہمارا گورو میں جو انسوچی جاتی کے دورہ ٹرائبل کلچر ہے اور وہ ٹرائبل کلچر نے مین سٹریم میں بھارت کی بھومی کے لئے رکشہ کے لئے کیا آرڈر کے طرف وشیش دیان انفرس ٹرکچر پر وشیش دیان بھارت سرکار کی سکیم پوری کی پوری یہاں پر لیٹر اور سپریٹ میں لاغو ہو مہیناؤں کے سشکتی کرن کے لئے انڈیویجویل مہیناؤں کو کیسے گروہ کیا جا سکتا ہے ان کو کیسے سشکتی کرن کیا جا سکتا ہے اس کی چنتہ کسان کو مین سٹری میں کیسے لائے جا سکتا ہے اس کی چنتہ اور اس کے ساتھ ساتھ یواؤں کو روزگار کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے اس بات کو ہم لوگوں نے پرتی لکشت کرنے کا پریاز کیا ہے مجھے آپ لوگوں کے مادیم سے راجستان بہ گیا وکاس کے بہت سے آیاموں سے راجستان کی جنتہ ونشت رہ گئی اور مانوطہ کراہتا رہا ہے مانوطہ مسئبت میں رہی ہے ایسے سمیہ میں آج بھارتی جنتہ پارٹی مجبوط سرکار اور اس طریقے سے دیش کو آگے بڑھانے میں جو راجستان کا یوگدان ہونا چاہیے اس یوگدان کو لانے کا ایک سنکلپ ہے اور اس سنکلپ کے لیے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کمل کے نشان کو آش روید ملے یہی میرا نیویزن ہے یہی میں کہہ رہا چاہتا ہوں تنیوال جو پی نڈڈا کو سن رہتے بی جو پی کا سنکل پتر جاری کرتے ہوئے جہاں وہ پردیش سرکار پر جم کر برستے نظر آئے تو دوسری طرف انہوں نے کیا کچھ آگے کا روڈ مائپ رہنے والا ہے بی جو پی کا اور کس طریقے سے کام کرنے والی ہے بی جو پی اس کے بارے میں بتایا ہے بی جو پی سنکل پتر آدھی آبادی پر سرکار کی ترش پر لادلی لکشمی یوجنا چل رہی ہے تو اسی ترش پر لادلو پروت سہن یوجنا کی شروع بار کرنے کی بات جو ہے جی پی نڈڈا کہتے نظر آئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے تحت دو لاکھ روپے کا سیوی بارنڈ جو ہوگا وہ ہر نوجات بیٹی کو دیا جائے گا اور جو اس کی پڑھائی کے ساتھ یعنی کہ چھٹی آٹھوی دس وی بار وی یعنی کی جیسے جیسے جو بچی ہوگی وہ آگے کی پڑھائی کرتی جائے گی اس